اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میں جانے کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو میں جاری ہوں آج جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ میری فلائٹ ہے جو کہ ہے کراچی سے اسلام آباد اور میں جاری ہوں اپنے مائی کے اپنی امی کے گھر اپٹ آباد ہماری فلائٹ ہے کراچی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے آگے میں جاؤں گی اپٹ آباد اپنے گھر تو مائی کے جانے کی خوشی جو ہوتی ہے وہ وہی لڑکی بتا سکتی ہے جو اپنے گھر سے اتنا دور ہو اور تقریباً ایک سال ہو چکا ہے مجھے اپنے گھر جائے ہوئے تو ایک سال کے بعد میں جاری ہوں مجھے چھوڑنے میرے ہسپرنٹ آئے ہیں اور ہم تقریباً جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اپنا لگیز ویرہ اتاریں گے اور اس کے بعد میں چیکنگ ویرہ کرواؤں گی اپنے بیگز ویرہ جو ہم کرواؤں گی سپورڈنگ پاس لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو تقریباً جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ لاس چیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے آگے لے سفر کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم اس وقت جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں میرے ہسپنٹ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے وہ واپس چلے جائیں گے اور جب تک وہ گھر پہنچتے ہیں میں تب تک اسلام آباد پہنچ جاتی ہوں تو میرے اپنے بیگز ویرہ جمع کروا دیئے ہیں اپنا بورڈنگ پاس لے لیا ہے اور بورڈنگ پاس لینے کے بعد یہاں میں کافی جو ہے کولڈ کافی یہاں کی مجھے بہت پسند ہے تو میں کولڈ کافی لازمی لیتی ہوں اناؤنسمنٹ ہماری ہو چکی تھی اور ہم جو ہے اپنے جہاز کی طرف بڑھ رہے تھے اور یہاں پہ تقریباً تھوئی لمبی لائن تھی یہاں پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ جو آرام آرام سے چلنا ہوتا ہے بڑا مشکل لگتا ہے مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے اور بسملا کرتے ہیں اور جہاز کے اندر اپنے قدم رکھتے ہیں میں جتنی دفعہ جہاز میں بیٹھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ بیٹھ رہی ہوں شاید یہ میرے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آپ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکی ہوں اور تقریباً ہمارا جہاز جو ہے وہ اوڑ چکا ہے اور الحمدللہ ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جو ہے وہ سیفٹی لینڈ کر چکے ہیں میرا بھائی اور میرے کزن جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں لینے کے لیے اور اس وقت میں جا رہی ہوں اپنا لگج ویرہ لینے کے لیے ہم نیچے اپنا لگج لیں گے اور اس کے بعد ہم بائے نکلیں گے اور مزید کی بات جب ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ پہنچے جب لگج لے رہے تھے تو وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ایک مشہور ٹی وی ایکٹر اور منیب بھٹ اور ان کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے بھی بہت اچھے سے بات کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی بیٹی بہت پیاری ہے ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور ان کی بیٹی مجھے بہت اچھی لگی آگے چلتے ہیں اپنے اگلے سفر کی طرف میرا بھائی میرا کزن اور میری نانو بھی آئی ہوئی تھی مجھے پک کرنے کے لیے میرا بھائی اور میں تھوڑا سا چل کر رہے تھے گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم چل رہے ہیں اپنے اگلے سفر کی طرف ہم یہاں پہ اس وقت ہیں اسلامباد موٹروے پہ اور یقین کریں یہ ایک سفر تھا بہت مزا آ رہا تھا بہت انجائی کیا اور یہ جو گرینری ہے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی تھی خاص طور پر کراچی جب ہم رہتے ہیں تو اس طرح کی گرینری اور تازہ ہوا بہت مس کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس وقت تقریباً اپٹ آباد موٹروے پہ پہنچ چکے ہیں اور تقریباً ہم اپٹ آباد پہنچنے ہی والے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے بعد ہم یہاں موٹروے سے اتریں گے اور اپٹ آباد کے اندر انٹر ہوں گے اور اپٹ آباد کی جو خوبصورتی ہے وہ تو اپٹ آباد والے ہی بتا سکتے ہیں اور اس وقت ہم لوگ ہیں چنار روڈ پہ اور یہاں سے ہم جارے ہیں اپنے گھر کی طرف اور اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں تھوڑی بات چیت کرتے ہیں تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پسند آئی ہوگی اور آپ مجھے سپورٹ کرتی رہے گا تاکہ میں اسی طرح آگے بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتی رہوں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملیں گے بہت جلد اللہ حافظ